آج جو مووی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کا نام The Hills of Eyes ہے جو کہ 26 میں ریلیز ہوئی مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ USA گورنمنٹ نے 1945 سے 1962 تک 321 نیوکلئر ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں پر کافی سائیڈ افیکٹس ہوئے تھے لیکن گورنمنٹ اس بات کو نہیں مانتی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سائنٹسٹ نیو میکسیکو کے ڈیزرڈ میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب یہ خون سے بڑا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور مدد مانگتا ہے لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ سمجھ آتا ہے وہاں پر ایک میوٹنٹ آتا ہے اور ان سائنٹسٹ کو مار دیتا ہے وہ میوٹنٹ ان کی بوڈیز کو اپنی گاڑی سے بان کر لے جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیزرڈ میں ایک گیس ٹیشن کو دیکھتے ہیں اس کا اونر سو رہا ہوتا ہے وہ ایک آواز سے اٹھ جاتا ہے اور گن لے کر باہر نکلتا ہے وہ روبی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ گورنمنٹ ایریا میں چلا جاتا ہے وہ وہاں سے آتا ہے تو وہ اپنے گیس ٹیشن کے دروازے پر ایک بیک کو دیکھتا ہے اس بیک کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے کہتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھوڑے در بعد وہ اس بیک کو اندر لے لیتا ہے اس کو کوئی دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اس بیک میں کافی مہنگا سمان ہوتا ہے اور اس میں کٹا ہوا کان بھی ہوتا ہے جو کہ ایک لڑکی کا کان تھا وہ آدمی ان میوٹنٹس کے لئے کام کیا کرتا تھا وہ سمان کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے باہر سے کسی کی آواز آتی ہے وہ ایک فیملی ہوتی ہے جو کہ سنٹی آگو گومنے جا رہی ہوتی ہے ان میں ایک آدمی بوب اور اس کی وائف ایتھن ہوتی ہے جن کے تین بچے ہوتے ہیں جن میں سے ایک لڑکی لین کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ہزمن کا نام ڈک ہوتا ہے ان کی ایک بیٹی بھی تھی اس فیملی کے پاس دو جرمن ڈوگ بھی تھے جن کا نام بیوٹی اینڈ بیسٹ ہوتا ہے فیول بھروانے کے بعد وہ اونر یعنی جیک انہیں اس جگہ جانے کا شورٹکٹ بتاتا ہے وہ راستہ میب میں بھی نہیں ہوتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ اس راستے سے جاتے ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں ہیڈن سپائک سے ان کی گاڑی کا ٹائر پینچر ہو جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کے ڈوگز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور ان کا بیٹا بوبی انہیں لینے جاتا ہے بوب کو لگتا ہے کہ ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹائر پینچر ہوئے اس جگہ پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا بوبی ڈوکس کو لے آتا ہے اور اسے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اب کچھ مدد نہ ملنے پر بوب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ جائیں گے اور مدد لے کے آئیں گے بوب پاپی سٹیشن پر جانے لگتا ہے وہ ایک گن خود رکھتا ہے اور ایک گن بوبی کو دیتا ہے کیونکہ ڈاگ گن لینے سے منع کر دیتا ہے برینڈا وین کا دروازہ کھولتی ہے اور وہ ڈوک دوبارہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بوبی دوبارہ ان کے پیچھے جاتا ہے وہ بیوٹی کا پیچھا کرتے ہوئے کافی دور آ جاتا ہے اور اسے خون کے کچھ نشان ملتے ہیں انہیں پولو کرنے پر دیکھتا ہے کہ اس کے ڈاگ بیوٹی کو گسن نے بری طریقے سے مار دیا ہے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے وہ بھاگتے ہوئے ہل سے نیچے گر جاتا ہے اور بیہوش ہو جاتا ہے وہاں ایک ڈی فارم بچی ہوتی ہے جس کا نام روبی ہوتا ہے جو اسے اپنے میوٹنٹ بھائی سے بچا رہی ہوتی ہے جو بیوٹی کی ٹانگ کو کھا رہا تھا اب دوسری طرف ڈاگ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں چیک کرنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ساری گاڑیاں چلنے کی قابل نہیں ہیں دوسری طرف بوب اسٹیشن پر رات کو پہنچ جاتا ہے وہ اندر جا کر جیک کو ڈونڈتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں تھا اسے ایک کان بھی ملتا ہے اسے اور بھی کافی ساری چیزیں ملتی ہیں اور اسے سب سمجھ آ جاتی ہے وہ باہر کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھتا ہے تب ہی اسے جیک کی آواز آتی ہے وہ باہر نکل کر اس کے پاس جاتا ہے تب ہی جیک اپنے آپ کو گن سے مار دیتا ہے جس سے وہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور واپس گاڑی میں بیٹھتا ہے گاڑی میں ایک میوٹنٹ ہوتا ہے جو کہ اسے بہت مارتا ہے اور اسے بھیوش کر کے وہاں سے لے جاتا ہے بوبی ابھی تک وہیں گیرا ہوتا ہے اور روبی بھی اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے برینڈا اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جاتی ہے برینڈا کی آواز سن کر روبی وہاں سے چلی جاتی ہے برینڈا بوبی کو واپس لے آتی ہے لیکن بوبی انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی انہیں وہاں کچھ آواز آتی ہے بوبی گن لے کر باہر جاتا ہے لیکن وہاں پر ڈگ ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ آگے سڑک ختم ہو جاتی ہے ابھی تک بوب نہیں آیا ہوتا ڈگ کہتا ہے کہ اگر وہ بارہ بجے تک نہیں آئے تو ہم انہیں ڈھونڈنے جائیں گے اب وہ ریسٹ کرنے لگتے ہیں لیکن بوبی ابھی تک جاگ رہا تھا وہ بیشت کو ڈھونڈنے باہر جاتا ہے تب ہی وہاں وین میں ایک میوٹنٹ آتا ہے جو کہ برینڈا کو پکڑ لیتا ہے دوسری طرف بوبی کو بھی کچھ نظر آتا ہے تب ہی وہ ڈگ کے پاس جاتا ہے اور اسے سب بتاتا ہے تب ہی انہیں بوب کی چلانے کی آواز آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کسی نے بوب کو ایک درست کے ساتھ باندھ کر آگ لگا دی وہ اسے بچانے جاتے ہیں تب ہی ایک اور میوٹنٹ وین میں چلا جاتا ہے وہ بوب کو نہیں بچا پاتے اور وہ جل کر مر جاتا ہے لین وین میں برینڈا کی آواز سن کر جاتی ہے میوٹنٹ نے اس کی بیٹی کو پکڑا ہوتا ہے وہ میوٹنٹ اسے وہاں بیٹھنے کو کہتا ہے تب ہی وہاں ایتھین آ جاتی ہے جو انہیں بچانے لگتی ہے کہ تب ہی وہ میوٹنٹ اسے گولی مار دیتا ہے گولے کی آواز سن کر ڈگ اور بوبی وین کی طرف باگتے ہیں وہ میوٹنٹ برینڈا کو شوٹ کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی لین اس کی ٹانگ پر ایک سکریو مارتی ہے اور وہ میوٹنٹ اس کو شوٹ کر دیتا ہے وہ میوٹنٹ برینڈا کو لے جا رہے تھے کہ تب ہی وہاں بوبی اور ڈگ آ جاتے ہیں وہ میوٹنٹ اسے وہاں چھوڑ کر باگ جاتے ہیں ڈک اندر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کی وائف مر گئی ہے وہ کافی شوک ہوتا ہے اس کی بیٹی وہاں نہیں ہوتی وہ میوٹنٹ اس کی بیٹی کو لے گئے تھے ایک میوٹنٹ ان پر نظر رکھے ہوئے تھا تب ہی ان کا ڈوگ یعنی بیسٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے ایتھین ابھی زندہ تھی لیکن وہ بھی مر جاتی ہے وہ بھی انہیں مارنے جاتا ہے لیکن ڈک اسے ابھی جانے سے منع کرتا ہے تب ہی انہیں کسی کی آواز آتی ہے بار دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ بیسٹ میوٹنٹ کا کٹا ہوا ہاتھ لے کر آیا ہے جس میں ایک وکی ٹوکی بھی تھا اب نیکس ڈے ڈک بیسٹ کے ساتھ ان میوٹنٹ کے پاس جاتا ہے بیسٹ اسے ایک مائن میں لے جاتا ہے مائن سے نکلتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ویلیج ہے دوسری طرف برینڈا اور بوبی بھی ان میوٹنٹ کے لیے ٹراب بچھا رہے تھے ڈک اس ویلیج میں جاتا ہے اور اسے اپنی بیٹی مل جاتی ہے وہ اس کے پاس جانے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں ایک میوٹنٹ ہوتا ہے اس میوٹنٹ کے گزر جانے کے بعد وہ اس گھر میں جاتا ہے وہاں ایک اور میوٹنٹ تھا جو کہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے بچ کر اپنی بیٹی کو اٹھا لیتا ہے اور واپس آنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ میوٹنٹ اسے مار کر ویوج کر دیتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ فریزر میں ہیں وہاں اور بھی ڈیڈ بوڈیز تھیں وہ وہاں سے نکلتا ہے اسے ایک میوٹن نظر آتا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو نیکلر ریسٹنگ ہوئی ان کی ریڈییشن سے وہ ایسے ہو گئے ڈگ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی وہاں ایک اور میوٹن آتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے وہ میوٹن ڈگ کی دو فنگرز کاٹ دیتا ہے لیکن پھر بھی ڈگ اس میوٹن کو مار دیتا ہے ڈگ گاڑی کے پاس چھپا ہوتا ہے تب ہی ایک میوٹن اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ اس میوٹن کو بھی مار دیتا ہے تب ہی وہ دوسرا میوٹن اس کی بیٹی کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے تب ہی بیسٹ اس میوٹن کو بھی مار دیتا ہے ڈگ اپنی بیٹی کو ہر جگہ ڈھونڈتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی دوسری طرف وہ میوٹن اس کی بیٹی کو مارنے لگتا ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتی اسے روبی لے کر بھاگ گئی تھی اب دوسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی موم کی بوڈی وہاں نہیں تھی وہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک میوٹنٹ اس کی موم کی بوڈی کو کھا رہا تھا وہ کسی طرح اس میوٹنٹ کو اپنے ٹراب میں پھساتا ہے اور وہ اسے بلاسٹ کر دیتا ہے چیک کرنے پر وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے لیکن برینڈا اس کے موہ پر کلاری مار دیتی ہے ڈک روبی سے اپنی بیٹی لے لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں میوٹنٹ آ جاتا ہے ڈک اسے گولی مار دیتا ہے لیکن وہ میوٹنٹ دوبارہ اٹھتا ہے اور ڈک کو ماننے لگتا ہے کہ تب ہی روپی اسے دھکا دے دیتی ہے اور خود بھی گر کر مر جاتی ہے بوڈی اور برینڈا دیکھتے ہیں کہ ڈک اپنی بیٹی کو لے آیا تھا یہاں پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ایکسپلینکشن پسند ہے یہاں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی